آیت القرصی قرآن کریم کی بڑی آیات میں سے ایک آیت جانی گئی ہے اور اس کے فضائل اتنے ہیں کہ مستقل مجلدات اس پر مفسرین نے اور محدثین نے زبط فرمائی بخاری شریف میں ہے کہ رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ کو کہا تھا کہ یہ مال غنیمت آیا ہے اس کا خیال لگنا رات کو ایک شخص آیا اور غنیمت سے بوری برنے لگا ابو حریرہ نے پکڑ لیا اس نے منت سماجت کی اور جان چھڑائی صبح پیغمبر کو وہی کے ذریعے پتہ چلا تھا آپ نے کہا وہ جو رات کو آیا تھا وہ پھر آئے گا چور چوری سے کہاں باز آتا ہے عدت لارشی علت نزید سڑینا اخدے دن کاندی پا بچہ روادت سو بیماری ختم ہو جاتی ہے لیکن غلط عادت رہن نہیں جاتی ہے اللہ کسی کو بد عادتیں نہ ڈالے اگلی رات پھر آیا اور پھر ابو حریرہ کی سختی پر کہنے لگا آپ کو کچھ بتاتا ہوں جب وہ پڑھ لو تو پھر ہم میں سے کوئی نہیں آسکے گا اور وہ آیت القرصی پیغمبر کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کانا کذوبا وقال صادقا تھا جھوٹا لیکن بات صحیح کہ یہ کہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد زمین سے آسمان تک فولات کا قلعہ بدتا ہے اور اس میں یہ غیبی مخلوقات نظر نہ آنے والے اور یہ دوسری کائنات مفسدین یہ داخل نہیں ہو سکتے احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کسی نماز کے ساتھ آیت القرصی پڑھنا چاہیے اس آجز اور فقیر پر تسلسل حیات کے ساتھ یہ پتہ واضح ہوا ہے کہ کم از کم پچیس مرتبہ روزارہ آدمی آیت القرصی پڑھے خواہ فجر کے وقت پڑھے ہر نماز کے ساتھ پانچ دفعہ پڑھے رات کو پڑھے اور پورا ورد کرے سو مرتبہ کا تو اور ہی بہتر ہے موسیقی